بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی حدمت میں لے کر زبردستی ٹپس جو کہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گی ایک ایسی ٹپس ہیں جو کہ آپ کی منی سیونگ بھی ہوں گی اور ٹائم سیونگ بھی ہوگی یعنی کہ آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ کا وقت بھی تو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ ٹائم زائے کے ٹپ نمبر ون ہے آج کل پرکورا کا سیزن ہے بہت سے لوگوں کی شکریت ہوتے ہیں کہ ہمارے پرکورے جو ہیں وہ کرسپی نہیں بنتے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی پرکوروں کا مکسٹر بنانا ہے تھوڑا سا آئل اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو سمپل آپ پانی کے ساتھ جیسے بھی آپ اس کو مکس کرتے ہیں آپ نے مکس کرنا ہے اس سے آپ کے پھوڑے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور بہت ہی زبردست بنیں گے بڑھتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف جب بھی ہم نے کہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ٹوٹ پرش اور ٹوٹ پیس ساتھ میں لے کر جانی پڑتی ہیں لیکن جب بھی ہم اسے بیک ورہ میں رکھتے ہیں تو یہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں ہمیں اس وقت جلدی سے ملتی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے جب ہم مہدی لگانے کے لیے دست استعمال کرنا ہے آپ نے یہ گلو لے لینا ہے اور اس میں آپ نے اپنی ٹوٹ پرس اور ٹوٹ پیسٹ کو رکھ لینا ہے اور اس کو کسی بھی ریبن بین سے آپ اس کو ٹائٹ نوٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو ون بائی ون رکھیں گے اس سے آپ کی ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پر آپ کی ساری برشز بھی آ جائیں گی اور ٹوٹ پیسٹ بھی آ جائیں گے اور جب بھی کہیں آپ کو ٹرائول کرنا ہوگا تو آپ کو یہ ایک جگہ پر ایزیلی مل جائے گی آپ کو یہ دھوننی نہیں پڑے گی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ٹوٹ پرش وغیرہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریبن بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی آپ اس کو پرس وغیرہ میں لگ سکتے ہیں امید کہ تو یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی بڑھتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی طرف ٹپ نمبر 3 بہت زیادہ انٹرسنگ ہے اکثر جب بھی ہمیں ڈیٹ اپ کیبل وغیرہ یوز کرتے ہیں چارجر وغیرہ کی کیبل ہماری خراب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں آج کے بعد آپ نے اس کیبل کو بلکل بھی نہیں پھینکنا کیونکہ اس کے اتنے زیادہ یوزز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اب مجھے یہاں پر تھوڑی سی یہ کیبل چاہیے تھوڑی سی تار میں یہاں سے کٹ کر لوں گی اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے بہت ایزی ہاتھوں کی مدد سے ہی آپ کا یہ ریموو ہو جائے گا آپ نے اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو ریموو کر لینا یہ سمپل پلاسٹک ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو اتار ہوتی ہے وہ بہت کام کی چیز ہے اس کے اندر جو باریک باریک تھانے آپ کو ملتی ہیں وہ ایک تو آپ ان کو اتار کے وہ تامبے کی ہوتی ہیں وہ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ یوزفول ہے کہ آپ کی گھر میں موجود چیزوں اتنا زیادہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں یہ بہت مہنگی بکھتی ہیں اور جب بھی آپ کا چارجر بگرہ خراب ہو جائے تو آپ اس کی وائر بلکل بھی مت پہنگا کریں بہت زیادہ یوز میں آتی ہیں تو اس کے اندر جو بھی باریک باریک تارے ہیں میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کے اندر یہ والی باریک تاروں میں بھی چار پانچ تارے ہیں باریک باریک سی بلکل باریک سیتارے جو ہوتی ہیں یہ اتنے زیادہ یوزیج میں ہمارے آتی ہیں کہ جب بھی ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ سے لیت کر لاتے ہیں لیکن آپ ایسی خراب وائر کو رکھ لیا کریں جب بھی آپ کو ضرور تو آپ اس میں سے نکال لیں گے اب اس میں سے میں نے یہ وائر نکال نہیں ہے اب مجھے ایک وائر چاہیے جو میں استعمال کروں جب بھی آپ نے سوئی دھاکہ ڈالنا ہوتا ہے ایکس ایسا ہوتا ہے کہ سوئی دھاکہ ڈالنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو میں آج آپ کو زبردست چیز بنانا بتاؤں گو جس سے سوئی کا دھاکہ جو ایسی لی آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی گھر میں امی ہیں ساس ہیں جن کی نظر کمزور ہے اور وہ بہت ٹائم لگاتی ہیں جو دھاکہ ڈالنے میں چاہے وہ مشین میں دھاکہ ڈالیں یا پھر سوئی دھاکہ ڈالیں تو آپ نے ان کو یہ والی چیز بنا کر دے دینی ہے ایسی لی بھی دھاکہ ڈال لیں گی تو یہاں پر ہم نے اس کو ایک کوئی بھی آپ نے پینھ لے لینی ہے جو سر پرک پاہ چلے ہیں آپ نے وہ لے لینی ہے اور ایک Video design ڈال لے لینے ہے اس کھر پر کیا اعتمام آپ نے اسکے تک مردر کے تو آپ نے ایک راکھ سا بنا لینا ہے سام ... اس کے ساتھ پر ان لینا کہ آپ کو بنا کر میں ہوں سلسل سلسل ڈال کر کرنے سوری ان کے بعد کاzilla الرustrator کیakah اس کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے یہ ضبردستی ٹپ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی امی کو اپنی ساسوما کو بنا کر دیں گے اگر ان کو دھگا ڈالے میں مشکل پیش آتی ہے تو اس میں دھگا ڈالیں ہی اس طرح سے اپنے کو دھگا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ اتنی باریک تار ہے یہ آپ کے سوئی کے جو نکہ ہوتا ہے اس میں بہت ایزی لی اندر چلی جاتی ہے سوئی کا جو سراخ جس کو بولتے ہیں اس کو ایسے نکہ کہتے ہیں لیکن سراخ لوگ بولتے ہیں تو آپ نے سوئی کے جو سراخ اب میں ایک سوئی لیتی ہوں چاہے وہ جتنی بھی باریک ہوگی آپ اس میں جو ہے یہ والی جو ہم نے بنائی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اس کے اندر کرنا ہے اب آپ نے اس طرح میں جو سراخ ہے اس کے اندر آپ نے دھاگا ڈالنا ہے اور دوسری طرف سے آپ نے کھینش دینا ہے تو اس طرح سے سمپلی آپ پر دھاگا ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے زبردست آپ کو اس کے اس طرح سے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے اب میں اس کے اندر آپ کو دھاگا ڈال کے بتاتی ہوں یہاں پر میں نے دھاگا لے لیا ہے جتنی بھی باریک سوئی ہوگی بہت آسانی سے اس کے اندر دھاگا جو ہے وہ ڈل جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو دھاکہ ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر دھاکہ ڈال لیا ہے اب میں اس کو دوسری طرف سے ایسے کھینش دوں گی جیسے ہی میں کھنچوں گی تو اس دھاکہ جو ہے وہ میرے سوئی کی نکے میں آ جائے گا اور میرا آسانی سے دھاکہ یہاں پر ڈال چکا ہے یہاں پر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی ایزیلی یہاں پر دھاکہ ڈال چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ٹیپ پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کیا کریں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف ٹیپ نمبر فور آج کل بہت زیادہ گرمی بھی ہو رہی ہے گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے تو مچھروں کی بہار آگئی ہے کیونکہ مچھر آج کل کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو مچھروں کو بھگانے کا زبردستا طریقہ ہے آپ نے ایک پیاز لے لینا ہے اور پیاز کو اوپر والا ہسی رہا آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر کا جو گودہ ہے آپ نے تھوڑا سا یہاں سے ہمیں اس کا گودہ جو ہے اس طرح سے کچھ نکال لیں گے تاکہ ہمیں ایک سراخ سی ایک کٹوری ٹائپ چیز چیز مل جائے یہ اتنی زبردستی ٹیپ ہیں آپ کے گھر میں مچھر ہیں مکیاں ہیں بھاگ جائیں گی اور آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا آپ ہزار روپے خرچ کرتے ہوں گے مچھروں کو بھگانے کے لیے تیل لائیں کوائل لگائیں یا کچھ بھی آپ ایسے کرتے ہوں گے تو آپ کے آج پیسے بچنے والے ہیں تو ہم نے ایک پیاز لے لیا ہے اسی پیاز یہ پیاز آپ کا مہینوں چل جائے گا آپ کو ایک ہی پیاز مہینوں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں سرسو کا تیل جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں کوڑا تیل ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ اس سے بھی زیادہ اچھا آپ کو ملے گا جو کڑوا تیل جس کو بولتے ہیں اب وہ والا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم میں نے یہ جو کوائل ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز بچ جاتے ہیں آپ نے یہ والی کوائل لینی ہے اور اس کو ٹو پیسیز میں کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ پیسیز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوائل کے جب یہ مچھر مارنے کے لئے لاتے ہیں یہ بچ جاتے ہیں آپ نے یہ کوائل اس کے اندر رکھ دینا ہے اب آپ نے روئی لینی ہے روئی کا ایک آپ نے ایسے نوٹسی بنا لینی ہے باریکسی جیسے بتی بناتے ہیں اسے بتی ٹائپ آپ نے اس کی بنا لینی ہے اور اس کو اس کے اندر رکھ دینا ہے اس کو آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے اور اب آپ نے اس کو جلا دینا ہے جیسے آپ جلائیں گے تھوڑی سی یہ جلے گی اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے یعنی کہ آگ جلا کر بند کر دینا ہے اور جہاں بھی آپ نے روم میں رکھنا ہے جہاں بھی مچھر ہیں آپ نے اس کمرے میں رکھ کے اس کو بند کر دینا ہے اس سے منٹو میں مچھر بھاگ جاتے ہیں اور پھر مچھر روم میں نہیں ہوں گے آپ نے رات کو اس کو لگا کے روم کا دروازہ بند کر دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ منٹو میں ہی اس جو سے اس ٹپ سے آپ کے جو مچھر ہیں وہ چھومنتر ہو جائیں گے اور ایک بھی مچھر جو ہے روم میں نہیں لے گا اور آپ سکون سے اپنی نیند کو پورا کریں گے امید کرتے ہیں یہ ٹیپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ رہا ہے لائک کمیٹن شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں موٹیویشن ملتی ہے جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کومیٹ کرتے ہیں بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ نمبر فائف کی طرف جب بھی ہم کرسپ بغیرہ کھاتے ہیں تو ہمیں اس کے ریپر کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں کرسپ ہم اندر سے کھا لیتے ہیں اور اس ریپر کو پھینک دیتے ہیں آج کے بعد آپ نے ان ریپر کو بلکل بھی نہیں پھینکنا کیونکہ ان کی ایک زبردست ٹیپ ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہاں پر آپ نے ان ریپر کو چاہے وہ بسکٹس کی ہوگئے ٹافیز کی ہوگئے یہاں پھر یہ پاپڑ وغیرہ کے ریپرز ہوگئے آپ نے ان کو رکھ لینا ہے اسے مجھے چھوٹے چھوٹے پیسیز کو cutting کچھ اس طرح سے آپ نے اس کے پیسیز کو cutting کرنا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آپ نے ان کو cutting زبردست اس چیز سے میں آپ کو اس کا سنمال بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے دلکیوں کے پگڑے اپنے بچوں کو بھی ان ریپرز کو پھینکنے کیا نہیں이가 علینا ہے آپ نے ان کو جمع کر کے لینا ہے اور آپ نے ایک پتیلی لے نی ہے کوئی پرانی الی پتیلی پتیلی ابھی میں نے تمام ریپز کو کٹ کر لیا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ان کو میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یہاں سے کٹ کر لوں گی اور اب میں نے ایک پتیلی لے لیا اور اس پتیلی کے اندر میں نے تمام ریپز ڈال دانےkor اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے میک شkill کرنا ہے کہ آپ نے برانی کوئی پتیلی اور دیکھشی وگرد پرانی والی میں نے اندر اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے فل آنچ پر پکانا ہے جوش دلوانے میں اچھی طرح سے جوش دھلانے ہیں یعنی کہ اچھی طرح سے بوائل ہوں جیسے یہ پیپر جو ہے وہ بوائل ہونے لگ جائے لیکن ہم بہت احتیاط سے آپ نے کرنا ہے کہ اچھی طرح سے یہ بوائل ہونے لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں گے تو آپ کے گھر میں جتنے بھی سلور کے یا چاندی کے گوئی برطن ہیں جو چمچ ہوگے چمچے ہوگے چھوڑیاں ہوگی ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے جی گریڈر ہے گریڈر ہوگے لوئے کے یا چاندی کے جتنے بھی برطن وغیرہ ہوتے ہیں سلور سٹیل کے وہ سارے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اس چمچیاں وغیرہ تو یہ دیکھیں یہ تنی لشک جائیں گے آپ کے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ نے اس کو جوش دلوانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر اب ہی ہم نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو ان کی چمک سے ہی لگ رہا ہے کہ کیسی کیونکہ ان پیکٹس میں جو ہے سیلفر ہوتا ہے جو کہ آپ کی چاندی کے برطن ہیں یا پھر سلور سٹیل کے برطن ہیں ان کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کتنے زیادہ چمک بھی ہیں میری چمچ وغیرہ امید کہ تو یہ ٹیپ بھی آپ کو پسند آئے گی بڑھتے ہیں ٹیپ نمبر سکس کی طرف تو ایسے ریپلز ہیں جیسے یہ گھی والا آئل والا ریپر ہو گیا یہاں پھر یہ سموسا پٹی کا جو ریپر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ یوسفول ہے جب بھی آپ سموسا پٹی رول پٹی لائیں تو اس کے اندر جو اس کو بلکل بھی آپ مت پھینکہ کریں اس کے بعد یہ جو آئل والے پیکٹس ہوتے ہیں آپ ان کو پھینک دیتے ہیں ان کے بہت زیادہ یوس ہیں آپ اس کو بلکل بھی مت پھینکہ کریں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس کو کیسے یوس کر سکتے ہیں اکثر ہم نے روٹیاں بنانی ہوتی ہیں بہت زیادہ جہاں پھر سموسا پٹی کی بھی آپ نے پٹیاں بنانی ہوتی ہیں تو آپ سے بلکل باریک نہیں بنتی یہاں پھر روٹیاں جب ہم بناتے ہیں تو اکثر آیا ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ ماری ڈیلن کے ساتھ جو ہے لگ جاتی ہے تو آج کے بعد وہ نہیں لگے گی آپ نے پیڑے لے لینے ہیں جتنی مرضی پیڑے لینے جتنے آپ کے پاس ریپرز ہیں اس حساب سے آپ پیڑے لے لیں تو یہاں پر میں نے دو پیڑے لیے ہیں ایک پیڑے کو سمبل میں نیچے رکھ دیا اور ایک پیڑے کو میں اس کے اوپر پھیلا کے ایک پیڑا اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر بیلن چلاوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ میری روٹی چپکے بھی گی نہیں اور ایزی لی یہ یہاں پر بیل جائے گی اور بہت ہی گول اور پتلی سی روٹی میری بن کر تیار ہوگی جب آپ نے سموسے بنانے ہوتے ہیں بہت زیادہ سموسی ہم نے بنانی ہوتی ہیں آپ اس طرح سے اس کو بیل سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ٹیپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد اکھے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اور بھی زبدہ سے ٹیپ آپ کے حضرت لاتے نہ ہوں گی ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں کیونکہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ کے لائک کرنے سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے ویڈیو پر محنت کی ہے تو ہمیں اس کی محنت کا پھیل مل چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹیپ پسند آنی ہے یہاں پر دیکھیں میری روٹی جو ہے بیل چکی ہے ایسے ہی آپ ایک ساتھ دس بارہ روٹیاں بیل سکتے ہیں ملتی ہے آپ نے نیکس ویڈیو میں